اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ ایسی خوش رکھے سو گئے بچے غریب کے جلدی یہ سن کر فرشتے آتے ہیں خوابوں میں روٹیاں لے کر سفر سے آگے مجھے سفر پہ جانا پڑا یہ زندگی کسی منزل کا نام تھا ہی نہیں عورت کی عزت اور احترام کریں وہ کوئی گھڑی کا آلام نہیں کہ جب چاہا اپنے حساب سے سیٹ کر دیا کچھ رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں بیٹی سے تو کہتے ہو کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا بیٹوں سے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کی زندگی سے کھلوار مت کرنا حیرت ہے ماں نے روک دوک لگائی اسے پیار کا نام دیا پیتا نے بندیشے لگائی اسے سنسکاروں کا نام دیا ساس نے کہا اپنی اچھاؤں کو مارو اسے پرمپرا کا نام دیا سسر نے گھر کو قید خانہ بنا دیا اسے انوشاشن کا نام دیا پتی نے تھوب دیئے اپنی ساری اچھائے اور اسے وفا کا نام دیا تھگیسی کھڑی رہ گئی عورت زندگی کی راہوں میں اور عورت نے اسے قسمت کا نام دیا اس کے بدلے عورت نے کیا مانگا عزت اور محبت اگر تم اتنا بھی نہ دے سکے تو لانت ہو تم پر جس دن تمہارے کارن تمہارے ماباپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے اُس دن تمہارے سارے دھرم سارے کرم ساری نیکیا اُن آنسووں میں بہے جاتی ہے یاد رکھنا غلامی کی سب سے بری اور بترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو زنجیروں سے پیار ہو جائے اقل مند کو اشارہ کافی دل لگایا بہت پھر دل لگا نہیں زندگی کے سفر میں اُن لوگوں پر دھیان مت دو جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے بلکہ اُن لوگوں کا خیال کرو جو آپ کے لیے ہر راستے میں اور ہر جگہ کھڑے تھے بات سمجھ میں آئی رفتار دگنی ہو جاتی ہے جب زندگی داؤ پر لگی ہوتی ہے ہے نا نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی راہ بتانے والا ہے یہ دنیا ایک سفر ہے بس چلتے جانا ہے جو ساتھ دے اُنہیں ساتھ میں رکھیں اور دغابازوں کو اوقات میں رکھیں انسان سے زیادہ موقع پرست کوئی ہے اس جہاں میں سراسی بیماری کی وبا کیا پھیلی کفن مہنگا کر دیتے ہیں انسان اور ایک گزارش آپ سے ہیں کہ اگر ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اچھے اچھی باتیں سننے کو ملے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے السلام علیکم